سر یہ یو پی پہ جو ہے بات کرنا ہے چناؤں کو لے کے اب بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ شرط یادو جی کی پارٹی جو ہے وہ کمنس پارٹی مارکس وادی اور دونوں کمنس پارٹیوں کے ساتھ اور کوئی دلوں کے ساتھ یا یو پی میں جو ہے الائنس کرنے کا پریاض کر رہے ہیں تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اتر تدریش ایک توفانی دور سے گجر رہا ہے آنے والے چناؤں بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں ان چناؤں کی ریزلٹ ہی آنے والے دوہزار بائیس کی چناؤں کے لئے بہت ہی بہت ہی مجبوطی سے جروری ہے اگر اتر تدریش کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کو شکست ملتی ہے تو ان کی ساری پولیسیوں کو در کنار رکھنے کا راستہ کھلتا ہے بھارتی کونس پارٹی اسی سوچ کے ساتھ ہے کہ تمام سیکلر طاقتیں آر ایس ایس ویرودی طاقتیں اور جو پس ماندہ اور گریب لوگوں کی وقالت کرنے والی جماعتیں ہیں وہ ایک ساتھ متحدہ ہو کر بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف عوام میں اس کی ہار کے لئے ماحول بنانے کی پہل کریں بھارتی کونس پارٹی اس راستے میں پہلے سے ہی کام کر رہی ہے وہ کہ پارٹی کے میں کوئی 35 بیدھان سوا چناؤں کو اہمیت دے کر چناؤں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سی پی آئی سی پی ایم سی پی آئی ایم 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 اور دوسری سیکلر اور لیفٹ ڈیموکرٹک تاپ پہ ہیں یہ سب اکٹھا ہو کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کو اتر پدش سے برسر اختیدار سے ہٹانے کے لئے سر آپ کانگریس سماجبادی پارٹی بہجن سماجبارٹی اور سوہیل دیو سماجبارٹی کو سیکلر مانتے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سیکلر مانتا ہوں جنہوں نے آج تک بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایسس کا دامن میں پکڑا جن لوگوں نے دامن پکڑا ہے اور آج وہ داہینے بائیں ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابن الوقت ہے ابن الوقت کبھی سماجی سیاست اور خاص طور سے سیکلر قیادت کے لئے تیار نہیں رہتے ہیں جن کا پیشہ اور جن کی سوچ صرف ستہ پر بیٹھ کر منتری پرشد حاصل کرنا ہے اور پھر اس کا مجھا لینے کے بعد بغاوتی تیور دکھانا ہے اور اس کے بعد بار بار ان کے دروازے پر دستک دے کر کے کچھ مانگنا اور جب مانگنے میں کوئی بات نہ نکلے تو پھر کسی اور کے دامن کے پاس آ کر کے اپنا موچ ہی پانا یہ سیکلر اور اور غریب پرست سیاست کو نہیں آگے بڑھا سکتی اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ اکھلیش یاد ہو اس وقت ایک بڑی طاقت کے روپ میں اگرتے رہے اور سوسلس پارٹی سمجھواری پارٹی ہمیشہ بھارتی کومنیس پارٹی کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ چلتی رہی ہے اب اگر انہوں نے سوچ کو لے کر وہ چلیں گے تو اتر پردیش کے لئے بہتر ہوگا نہیں تو سیاست میں ہر کوئی خاموش بھٹنے کے لئے نہیں آیا اور ہماری پارٹی بھارتی کومنیس پارٹی ایک بے باک بے داگ اور بینہ بی جے پی کے ساتھ کبھی ربط جت کرے ہیں کیے ہوئے لڑنے والی پاتی ہے اور ہماری سوچ ہے پرواہ نہیں گرچہ درمانہ خلاف ہو راستہ آمو چلیں گے جو سیدھا اور ساکھ بہت بڑی ہے سر ایک سوال اور جب سبھی سیکولر پارٹی اور دلیتوں کمزوروں پچھڑوں مزدوروں کسانوں کامگاروں کے ہت کی بات کر رہی ہیں اور مقصد سب کا ہے کسی بھی طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے کشاشن سے اتر بردیش کو مکت گرایا جائے تو منزل ایک ہے راہ جدہ جدہ کیوں ہیں جن لوگوں کی سوچ میں منزل ایک ہے وہ بڑی طاقت بن کر کے ایک بڑا محاص بنانا چاہتے ہیں اور جو لوگ میں نے کہا کہ کل تک بی جے پی آرس ایس کے ساتھ تھے آج کنھی وجہوں سے ان سے ناراض ہو کر کے الگ ہٹ گئے ہیں اور سیکولرزم کا تانہ بانہ بن رہے ہیں ان سے ہوشیار رہنے کی جدت ہے گنڈے موالیوں کو ساتھ لے کر کے ایک ساتھ ستری سرکار جنی بل سکتی ہے جن کے اوپر ہر طرح کے قتل و غیرت کے نشان ہوں خون کے دھبے ہوں جن کے جسم پر آرس ایس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کے چلنے کی عادت ہو وہ ایک سیکولر محاص کو نہیں بنا سکتے اور اگر بناتے ہیں تو سمجھ لو جو آس تین کے ثابت ہوگی سر اس کا مطلب اکھلیش یاد ہو کو کمنس پارٹیز جو ہیں تین طرح کی کمنس پارٹیز ہیں اور سیکولر مانفکتہ والے دل ہیں ان کو ساتھ لینا زیادہ مہت پونتا بنسبت راج بھر جیسے اور آسروادیوں لوگوں کے مقابلے ہیں اب مجھے ہی کچھ نہیں کہنا ہے جن کو جن کو سرکار بنانا زیادہ جلوری سمجھتے ہوں یا جو اپنی سوچ اور اپنے کردار سے اپنے لیے اور سماج کے لیے اور ملک کے لیے بہتری کے لیے اور سرکہ والیت کو ایک مجبوط ٹکر دے کر اسے راستے سے ہٹانے کا جن کے من میں احد ہوگا وہ صحیح اور صاف سمجھ لیتا چلیں گے وہ کدھنے واہ سر کدھنے واہ